جب زکوئی سلطان سلاحہ الدین کے خیمے میں گئی دم پر انڈوں سے دل بہلایا کرو سپاہ گری اس انسان کے لیے ایک خطرناک خیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو یہ دارے کی علیفہ سلاحہ الدین نے اپنے چچا زاد بھائی سلطان السالح کے امیر سیف الدین کو لکھے تھے ان دونوں نے اس لیبیوں کو درپردہ مدد ضرور جواہرات کا لالیچ دیا اور سلاحہ الدین کو شکست دینے کی سازش کی امیر سیف الدین اپنا مالوں متچھوڑ کر بھاگا اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگی پیرندے حسین اور جوان رکاس آئیں اور گانے والیاں ساز اور سازندے شراب کے میٹ کے برامد ہوئے سلطان نے پیرندو سازندو اور گانے والیوں کو آزاد کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوششیں کی مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ ناپاک کوششیں علم اسلام تا بھی نام و نشان مٹا سکتی تھی تم اگر مجھ سے حسین کرتے ہو تو مجھے قاتل کروا دیا ہوتا تم مجھ پر دو قاتلانہ حملے کروا چکے ہو دونوں ناکام ہوئے اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند رہے گا تو رب کعبہ کی قسم میں اپنا سر تمہاری دلوار سے کٹوا ہوں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وسیعت کروں گا میں صرف تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا تاریخ تمہارے سامنے ہے اپنا ماضی دیکھو شاہ فرینک اور ریوانڈ جیسے اسلام دشمن تمہارے دوست اس لیے ہے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترنے کے لیے شے اور مدد دی ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مچ جائے تم جنگ جو قوم کے فرد ہو کنے سپاہگری تمہارا قومی پیشہ ہے ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو سپاہگری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادہ ہو میں تم سے درخواست کرتا ہوں میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شامل ہو جاؤ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا اللہ تمہارے گناہ معاف کرے آمین صلاحہ الدین ایوبی ایک یورپی مورخ لین پور لکھتا ہے صلاحہ الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا جنگی قیدی بھی بے انداز تھے صلاحہ الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا دوسرا حصہ اپنے سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی نہ خود کچھ رکھا نہ کسی جنرل کو کچھ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باپر غیر مسلم رہا ہو کر صلاحہ الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی عطاق قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کر دی ایوبی کی کشادہ ذرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی اس سے پہلے حسن بن سبا کے پر اسرار فرقے فدائی جنہی یورپی مورخون نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے صلاحہ الدین ایوبی پر دو بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے لیکن خدا زلجلال وہ اپنے اس مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا دونوں بار ایک موجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا سلطان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور سلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا امیر صفدین میدان سے بھاگ گیا تھا مگر سلطان کے خلاف بغز اور کینا سے باز نہیں آیا اس نے حسن بن سبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی یہ فرقہ ایک مودت سے اسلام کی آستین میسان کی طرح وال رہا تھا اس کا تفصیلی تعارف بہت طویل ہے مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہ وارا بن گئی ہے اسی طرح حسن بن سبا نام کے ایک آدمی نے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں نیشہ آویر جڑی بوکیاں ہپناڈزم اور چرب سبانی جیسے طریقے اختیار کیے بہشت بنائے جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا قتل کے طریقے خفیہ اور پر اسرار ہوتے تھے اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک نڈر اور ذہن تھے کے بھیس اور سبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کی باڑی گارڈ تک بن جاتے جب کوئی پر اسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغی نہیں ملتا تھا کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا یہ لوگ سیاس قتل کے ماہے تھے سہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا بہت مدد تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے سلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا نہ شراب سے وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا دو حملے ناکام ہو چکے تھے اب جبکہ سلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچازاد بھائی السالح اور امیر صفدین شکیست کھا کر توبہ کر چکے ہو گے انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کو شش کی سلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھیں اور تین قصبوں کو قبضے میں لے لیا ان میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا اسے قصبے کے گردواؤ نواہ میں ایک روز سلاح الدین ایوبی امیر جاوہ لا صدی کے خیمے میں دو پھر کے وقت غنودگی کے عالم میں سوستا رہا تھا اس نے اپنی وہ پگری نہیں گتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو سہرہ کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا باڑی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لے آئے وہاں سے چلا گیا ایک محافظ نے سلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پر دو میں سے جھنکا اسلام کے پاسبان کی آنکھیں بند تھی وہ پیت کے بل لیٹا ہوا تھا اس محافظ نے باڑی گارڈز کی طرف دیکھا ان میں سے تین چار باڑی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں تین چار محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا وہ محافظ خیمے میں چلا گیا کمر بند سے خنجر نکالا وہ سلاح الدین ایوبی پر جیسک لگائی خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا این اس وقت سلاح الدین نے کروٹ بدل لی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہا مارنا چاہتا تھا دل میں یا سینے میں مگر ہوا یوں کہ خنجر سلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا پگڑی سر سے اتر گئی سلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے اس پر اس سے پہلے ایسے دو حملے ہو چکے تھے اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ اور اس کے اپنے باڈی گارڈز کے لباس میں تھا جسے اس نے خود اپنی باڈی گارڈز کے لیے منتخ کیا تھا اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی زائع نہ کیا حملہ اور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا ایوبی سر سے نائنگا تھا اس نے حملہ اور کی تھوڑی پر پورے قوت سے گونسا مارا ہڈیاں ٹھوٹنے کی آواز سنائی دی حملہ اور تا جبڑا ٹوٹ گیا تھا وہ پیچھے کو گرا اس کے موں سے حیبتناک آواز نکلی اس کا خنجر سلاحہ ادین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا اتنے میں دو محافظ دولتے ہوئے اندر آئے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی سلاحہ ادین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو مگر یہ دونوں محافظ سلاحہ ادین ایوبی پر ٹوٹ پڑے سلاحہ ادین ایوبی نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا یہ مقابلہ ایک دو منٹ کا تھا کہ ان کے تمام باڈی گارڈز اندر آ رہے تھے سلاحہ ادین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باڈی گارڈز دو حسروں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہلہان کر رہے تھے اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں اس کا دشمن کون اور دوست کون ہے وہ اس مورکے میں شریک نہ ہو سکا کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی وہ کربے حال ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو سلاحہ ادین ایوبی کی حفاظت پر معمور تھا ساتھ محافظ فدائے تھے انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں پھی جا تھا اندر صورتحال بدل گئی چنانچہ باپی بھی اندر چلے گئے اصل محافظ بھی اندر گئے وہ صورتحال سمجھ گئے اور سلاحہ ادین ایوبی بچ گیا اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے سچ بولنے کے بدلے سلاحہ ادین ایوبی نے اسے جانبخشی کا وعدہ دیا اس نے بتایا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کیمشتکن جسے باز مورخین نے گمشگین لکھا ہے نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کیمشتکن اگسا رہے کے ایک کلے کا گورنر تھا اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے سلاحہ ادین ایوبی کے نام اس کی عظمت اور تاریخ اسلامی اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں ملت اسلامیہ تو اسے بول ہی نہیں سکتی مسیحی دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ سلاحہ ادین ایوبی کا شجرہ نصف تفصیل سے بیان کیا جائے ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس ناوائیت کی ہے جس کی وسط کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے یہ تفصیلات واقعہ نگاروں اور قلم کاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہے کچھ سے نہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنجتی ہے تاریخ کے دامن میں سلاحہ ادین ایوبی کے کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں ان سازشن کا ذکر بہت کم آیا جو اپنوں نے اس کے خلاف کی اور اس کی بڑھتی ہوئی شورت اور عظمت کو داہدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں کھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں تلسماتی اثر تھا تاریخ اسلام کا یہ حقیقی درامت ہے اس مارچ گیارہ سو اناسی کے روز سے شروع ہوتا ہے جب سلاحہ ادین ایوبی کو مصر کا وائس رائے اور فوج کا کمانڈر انچیف بنایا گیا اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نونحال تھا اور دوسرے اس لیے کہ اوائل عمر میں ہی وہ فنہرم صرف کا ماہر ہو گیا تھا سپاہیگری ورسے میں پائی تھی اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہی نہیں اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت کی فلاح واؤ بہبوب تھی اس کا جب شیور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نے صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسری کی مدد سے بھی گریز کرتے تھے وہ آئیاش ہو گئے تھے شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقل تاریخ ہو گیا تھا ان امیروں ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے سیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھی جنہیں خاص تربیت دیکھ کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمت کی طرح کھا رہی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سلی بھی جن میں فرینک خاص طور پر پابل ذکر ہیں مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹھکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے اور بعض مسلمان حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کی سی تھی سلی بھی اپنی جنگے پور کے روگ سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے اور تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے مسلمان حکمران اپنی ریایہ کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں آئیش اور عشرت میں پریشان نہ کیا جائے فرقہ پرستی کے بیج بھی بھو دیئے گئے تھے ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن سباکہ تھا جو سلاحودین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مارس عوجود میں آیا تھا یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا بے حد خطرناک اور پرسرار یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہتے تھے جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشہ اور شے سے دوسرے کو اپنے جال میں کھانستے تھے سلاحودین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتے اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرہ ور کیا جاتا تھا ایک مورخ ابن ادھر کے مطابق نظام الملک حسن بن سبا کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے یونکہ وہ رومیوں کی توسی پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے رومیوں نے ایک ہزار اکانوے میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا ان کا مدرسہ قائم رہا سلاحودین ایوبی نے وہی تعلیم حاصل کی اسی عمر میں اس نے سپاہگری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی نوردین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائے ملک کے انتظامات کے سبق دئے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی اس تعلیموں تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے سلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا اوائل جوانی میں ہی اس نے وہ زہانت اور رہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے سلاحودین ایوبی نے فنہر باوزرگ میں جاسوسی یعنی انٹی لی جنز کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی اس نے دیکھ لیا تھا کہ سلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں سلاحودین نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا اس کی محبت کا وار اس سے کئی زیادہ مار کرتا تھا اس کے لیے دہمول اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی اسے جب مصر کا وائس رائے اور کمانڈر انچیف بنا کر مصر بھی جا گیا تو ان سینیا افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو سعودے کی آس لگائے بیٹھے تھے ان کی نگاہ میں سلاحودین ایوبی ابھی تفلی مکتب تھا مگر اس تفلی مکتب نے جب ان کا سامنا کیا اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج صدق پڑ گیا مورخ لین پول کے مطابق سلاحودین ایوبی ڈسپلیم کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا اس نے تفریح یاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحک کرنا ہے اور سلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے فلسٹین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیئے مصر کا وائس رائے بن کر اس نے کہا خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اس کی ذاتے باری مجھے فلسٹین بھی ضرور عطا کرے گی مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف سلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچا رکھے ہے جو سلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہے